جلہ بیب ایک صحابی رسول ہیں ان کی شادی کا واقعہ سن لیجی جلہ بیب ایک کمزور مفلوق الحال انسان ہے شکل صورت میں بھی بہت کوئی خوبصورت اور سمارٹ نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے اللہ نے بنایا ہے اللہ کی تخلیق میں کوئی عیب نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا جلہ بیب شادی کرو گے کہا اللہ کے رسول مجھ سے شادی کون کرے گا میں اتنا غریب مفلوق الحال تنگ دس نہ کوئی جاہو مال نہ کوئی عہدہ و کرسی نہ کوئی پیسہ اور کوڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے پھر آپ نے دوسری دن پوچھا ایک بار اور پوچھا شاک میں بتا رہا ہوں آپ کو جلہ بیب شادی نہیں کرو کہا اللہ کے رسول کون میری شادی کرے گا کون تیار ہوگا اپنی بیٹی دینے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جلہ بیب جاؤ فلاں خاندان میں ان سے کہو کہ رسول اللہ نے سلام بھیجا ہے آپ کو اور یہ کہا ہے کہ آپ اپنے بیٹی کی شادی جلہ بیب سے کر دو جلہ بیب سے کر دو لیکن نکاح میں آسانی کیسے ہوتی ہے جب تعلیم یافتہ بچیاں ہوتی گئے دروازہ ناک کیا دروازہ کھولا گیا السلام علیکم علیکم السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے علیہ و علیکم السلام بہت خوش ہو گئے گھر والے اللہ کے رسول کا سلام آیا کہاں ہاں ہاں سنیے ایک اور پیغام ہے سنیے وہ گھر میں جا رہے تھے کہ نبی کا پیغام نبی کا سلام سنا دیں تو جلہ بیب نے روکا کہا سنیے ایک اور پیغام ہے کہا کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ جلہ بیب سے کر دیں تو ان کے موں کا رنگ بدل گیا چہرے کا رنگ بدل گیا کہتے ہیں اچھا ذرا میں گھر میں پوچھتا ہوں گھر میں گئے اپنی بیوی سے کہا کہ نبی کا سلام آیا ہے اور رشتہ مانگا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کس کے لئے اپنے لئے بڑی خوشی کے بعد کہا نہیں اپنے لئے نہیں جلہ بیب کے لئے میری بیٹی کا رشتہ مانگا ہے گھر کے خاتون وہ کہنے لگیں بیٹی کی ماں جلہ بیب اور ہم میں کیا معزنہ ہے نقد ہونے لگا اللہ اکبر اسی بیش میں سنیے گھر میں جو بیٹی جس کے لئے پیغام آیا تھا جلہ بیب کا وہ لڑکی سن رہی ہے وہ بیٹی ان کی سن رہی ہے اللہ اکبر جس نے قرآن کو اللہ کا کلام مانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانا ہے کتاب و سنت کو اپنے لئے نجات کی راہ مانا ہے نبی کی سنتوں پر حکم اپن چلنا اپنے لئے مدار نجات تسلیم کیا ہے وہ بیٹی سن رہی ہے ہوتا ہے نا خواتین میں بھی دین کا لیول تھوڑا اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے بیٹی کا دیکھیں لیول کیا ہے وہ جانے لگتے ہیں کہنے کہ نہیں جلے بیپ کے لئے تو یہ رشتہ قابل قبول نہیں ہے لیکن ابھی راستے میں ہیں کہ بیٹی نے روکا کہا اببو ذرا سنو یہ پیغام بھیجا کس نے اللہ اکبر بیٹی بول پڑی اببو یہ رشتہ آیا کس کی طرف سے کہا نبی کی طرف سے کس کے لئے کہا جلے بیپ کے لئے تو اببو آپ کو قبول نہیں ہے امی آپ کو قبول نہیں کہا بیٹا کیا بتاؤں اللہ اکبر بیٹی کہتی ہے امی زیادہ مت سوچو اببو زیادہ مت سوچو رسول نے میرے لئے ایک شوہر کا انتخاب کیا ہے مجھے حوالے کر دو مجھے رشتہ منظور انکار نہ کر مجھے حوالے کر دو اللہ کے رسول کے جہاں وہ سوپیں گے میں اس کی بیوی بننے کے لئے تیار اس میں خیر ہوگا اللہ اکبر ہمارے قوم کی بیٹیاں اگر پڑھیں گی اپنے آپ کو دینی تعلیم سے بنائیں گی سواریں گی اللہ کے قسم نکاح اور رشتوں میں بھی آسانیاں ہوں گی آپ کو د jaCar آپ کو در قاصلہ آپ کو درBen آپ کو دیتا چي건 آپ کو دیتا poverty آپ کو دا protect بھی آسان win آپ کو دور آپ کو دے چیتے